اسلام علیکم یہ پندرہ جانوروں کو ہیٹ والا پروٹوکول ہم نے لگایا ہے یعنی کہ تین ٹیکو والا پروٹوکول جو ہے وہ ہم نے لگایا جس میں سارے جانور ہمارے ہیٹ میں آگئے ہیں اور ایک ہی ٹائم میں ہم نے ان کو سیمان رکھنا ہے یہ ویڈیو بہت اہم ہے آپ کے لئے آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے ویڈیو کی کوالٹی پہ نہ جائیں انشاءاللہ معلومات آپ کو بہت زیادہ ملے گی تو یہ سارا سمان ہم نے ریڈی کر لیا جانور لگا لیا ہے تو اے آئی کرنے سے پہلے سمان پورا ہونا آپ کا بہت ضروری ہے اور یہ گرم پانی جو ہے بہت ضروری ہے اکثر علاقے میں لوگ جو ہیں وہ نارمل پانی میں سمن تھا کرتے ہیں جس سے بہت بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں تو یہ ہیٹ چیک کر رہے ہیں ہم جانوروں کی یہ دیکھیں یہ میوکس دے رہا ہے کچھ جانور ہمارے جو تیسرا ٹیک ہے دوسرا ٹیک ہے اس پہ بھی ہیٹ میں آ گئے تھے لیکن اکثر جانور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میوکس جو ہے وہ کتنی آ رہی ہے بڑی پرفیکٹ ہیٹ ہے جانوروں کی خوراک متوازن تھی تو یہ دوسری جو ہے نا سیمن ہم رکھ رہے ہیں سیکس سیمن بچڑی والا سیمن ہم رکھ رہے ہیں تاکہ میکسیم ہمارے فارم پہ وہ بچڑیاں آئیں اور سیکنڈ چیز یہ سارا سمان ٹیشو وغیرہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور پانی کا ٹمپریچر سینتیس ڈگری ہے جس میں ہم نے سیمن کو تھا کرنا ہے تو اگر آپ کو مجھے میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو ان کو لائک کار دیا کریں اور اگر کوئی کمی بیشی ہو تو کمنٹ لازمی کیا کریں اور اپنی رائے کا ازار بھی کیا کریں تو یہ ہم سیمن جو ہے وہ بہترین طریقے سے اس کو کار رہے ہیں تھا کیا اس کے بعد ٹیشو سے صاف کیا ہے اور اب ہم اس کو لگا رہے ہیں شیط کے اندر تو اگر آپ بھی اس طرح کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک تصویر میں شیئر کر رہا ہوں جس طرح میں نے پلانے کیا داس دن کا پروٹوکول ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پندرہ جانوار جو ہیں وہ ہم نے ایک ہی ٹائم میں ہٹ ملائے ہیں ایک ہی ٹائم میں بیج رکھ رہے ہیں اگر اس میں سے ہمارے سات یا آٹھ دس جانوار میکسیمم پریگنن نکل آتے ہیں تو دس جانوار ہمارے ایک ہی ٹائم میں اچھے موسم میں بچہ دیں گے اس چیز کے بہت زیادہ فوائد ہے اور اگر آپ اچھی کوالٹی کا سیمن لینا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کار سکتے ہیں اور اگر جانواروں کو ہیٹ میں آنے میں مسائل ہیں تو بھی رابطہ کار سکتے ہیں اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں یہ دیکھیں جانوار سارے بہترین ایٹ میں آئے کچھ نیچرلی شو کار گئے تھے باقی سب کو ہم نے ٹائم پہ بیج رکھ دیا ہے پندرہ کے پندرہ جانوار کو کچھ بڑی گائیں ہیں اور باقی جو ہے تین چار ہیفریں ہیں فاس ٹائمر بچڑیاں ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اگر آج کل کے دور میں آپ فارمنگ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ لازمی اپنے جانواروں کو ٹائم پہ پر پریگنٹ کیا کریں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جانوار سات سات مہینے دس دس مہینے کھڑے رہتے تھے سمن ٹوٹلی ہم سیکس رکھ رہے ہیں بچڑی والا سمن رکھ رہے ہیں تو کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے تو ہم سے لازمی رابطہ کیا کریں اور باقی جو ہے اس ویڈیو کو شیئر لازمی کر دیجئے گا آپ کے شیئر سے سب تک معلومات پہنچ جاتی ہے اور آئی ٹوٹلی جو ہے وہ سیکس بچڑی والا سمن یوز کر رہے ہیں تاکہ آگے ہرڈ میں میکسیمم بچڑیاں آئیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور میرا فون جو ہے وہ عام سا اس کی سٹورج فل ہو گئی تھی اس وجہ سے پوری ویڈیو نہیں بان سکی لیکن انشاءاللہ بعد میں اگر اس پہ اچھا رسپونس آیا تو آپ کو معلوماتی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہیں گی تب 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 کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ